موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی ٹی وی دوستو تیرون سدی میں مسلمانوں کی فتوحات پر بننے والا ڈراما سیریل ارتغل غازی جس کے ہر جگہ چرچے ہی چرچے چل رہے ہیں ساٹھ سے زیادہ ممالک میں یہ ڈراما سیریل دیکھا جا رہا ہے اور اس کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے ویسے تو اس ڈراما سیریل کا ہر ایک کردار اپنی جگہ آپ رکھتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جو کردار کی بات کرنے والے ہیں وہ حلیمہ سلطان کا ہے جنہوں نے اپنی خوبصورتی اور اپنی مضبوط اداکاری کے بنا پر لوگوں کو دل چھوٹی ہے اور لوگ ان کو بے حد پسند کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے مزید بات کریں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو خود سے مل جائے دوستو ڈراما سیریل ارتغل غازی میں حلیمہ سلطان جو کہ سلطان سلیمان شاہ کی بہوں ہیں انہوں نے اس ڈرامے میں بہت ہی بہترین قسم کی اداکاری کی دوستو حلیمہ سلطان کا اصلی نام ہے اسرہ بلچیت دوستو اسرہ بلچیت انکراک میں پیدا ہوئی تھی انیس سو بانوے میں اس کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنی استمبول میں حاصل کی اس کے علاوہ استمبول میں انہوں نے لاؤ کی ڈگری حاصل کی کئی سال تک وہ استمبول میں ہی رہی اور کچھ عرصے تک وہاں پر جوب کرتی رہی دوہزار چودہ میں انہیں ایک ڈراما سیریز کے لیے آفر کی گئی اور وہ یہی ڈراما سیریل تھا ارتغل غازی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اس سیریز سے پہلے نہ ہی کوئی ڈراما کیا نہ ہی کوئی ایڈ کیا نہ ہی کوئی موڈلنگ کیا صرف اور صرف اس ڈرامے میں انہیں حلیمہ سلطان کے لیے کاسٹ کیا گیا اور جب انہیں کاسٹ کیا گیا پہلا سیزن لوگوں نے دیکھا تو لوگوں انہیں انہیں بہت پسند کیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ کے انڈ تک اس ڈرامے کی شوٹنگ میں مشہول رہی کیونکہ حلیمہ سلطان پانچوں سیزن مطلب سیزن فائف تک اس سیریز میں موجود ہیں سلیبیوں کے ہاتھ لگنے والی حلیمہ سلطان کو جب ارتغل غازی لے کر جاتے ہیں اس کے بعد یہ جا کر کچھ عرصے بعد ان کی بہو بنتی ہیں سلطان سلیمان شاہ کی اور ان کے بہترین قسم کے سین ہے درامے میں بہت پسند کی گئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ان کی ایک ترکش فٹبالر کے ساتھ شادی ہوئی تھی جو شادی کچھ زیادہ چل نہیں پائی اور چھ مہینے کے اندر ان کی طلاق ہو گئی اس کے بعد سے میں آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے نہ ہی کوئی ڈراما کیا ہے نہ ہی کوئی مووی کیا انہوں نے صرف اور صرف ایک یہی سیریز کیا ارتغل غازی اور اپنی زندگی صرف اس ڈرامے کی بنیاد پر انہوں نے بدلیا اور ان کو بہت پسند کیا گیا ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے انہیں باقادہ ہارٹس ٹریننگ دی گئی کیونکہ ڈرامے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھوڑ سواری کی گئی ہے جو کہ آسان بات نہیں ہے کیونکہ ایک آدمی کے لیے تو پھر سمجھ میں آتی ہے لیکن عورت اس طرح کی گھوڑ سواری کرے تو بہت ہی حیرت انگیز ہے تو اس ڈرامے کے اندر جتنے بھی سٹنڈز دکھائے گئے ہیں تمام چیزیں جو ہیں ان کی باقادہ انہیں ٹریننگ کیا گئی جائی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حلیمہ سلطان پاکستان سے کافی محبت کرنے والے خاتون کچھ عرصہ پہلے حلیمہ سلطان نے پریانکہ چوپڑا کو ایک ٹوئٹ کے ذریعے کافی زلیل کیا تھا انہیں ایک جواب دیا تھا کہ اقوام متحدہ کی ایک امبیسجر ہونے کے ناتے آپ کو وار کی بات نہیں کرنی چاہیے پاکستان ہمارے دل میں بستا ہے پاکستان کے لوگ ہمارے دل میں بستے ہیں ان کا تحصیب تمدن تمام چیزیں ہم سے ملتے چلتی ہیں اور ہم لوگ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں تو ٹوئٹ کے ذریعے انہوں نے پریانکہ چوپڑا کو بہت برا جواب دیا تھا دوستو ڈرامے کے اندر جتنے بھی سین ہیں حلیمہ سلطان نے بہت بہترین طریقے سے کی ہیں پہلے سیزن سے لے کر پانچ بہت سیزن کی بات کریں تو پانچوں سیزن تک ان کی اداکاری دل کو چھو لینے والی ہے نہ صرف انہوں نے اپنی خوبصورتی سے بلکہ اپنی بہترین اداکاری سے دیکھنے والوں کے دل جیت لی ہے تو پاکستان میں دراما سیریل تو رمضان المبارک میں شروع ہوئے اور جب سے یہ شروع ہوئے تو لوگ اس کے فین ہو گئے ہیں اس ڈرامے کی ایک ایک اپیسوڈ کا لوگ انتظار کر دیں دیکھنے کے لئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یوٹیوب پر پڑا سیزن دیکھ لیا ہے اور دوسرا سیزن بھی اس وقت ابھی دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہ ڈراما سیریل ویسے ہی بہت زبردست سے اوپر سے اس ڈرامے کے جتنے بھی اداکار ہیں وہ بہت ہی منجے ہوئے ہیں ان کی اداکاری بہت ہی بہترین ہے ہر کردار کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسرہ بلجیت جو ہیں وہ اٹھائیس سال کی ہیں اور اس وقت استمبول میں ہی رہ رہی ہیں اور آج کل کوئی ڈراما سیریل وغیرہ نہیں کر رہے ہیں صرف اسی ڈرامے سے انہوں نے جتنی مقبولیت حاصل کی ہے وہ حاصل کی ہے اور آج تک انہیں پسند کیا جا رہا ہے تو دوستے یہ تھی میری ویڈیو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے محمد بابر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ